سوہاگ نے چاند دیکھ کر اپنا ورد توڑ رہی ہیں لیکن چاند پر نظر کچھ اور لوگوں کی بھی ہے وہ چاند پر کرنے والے ہیں اب تک کا سب سے بڑا دھماکہ جیان امریکی انترکش ایجنسی ناسا چاند پر پانی کی تلاش میں بھیج رہا ہے ایک اور ایمپیکٹ پرو مشن جو ایک بڑے دھماکے کے ساتھ چاند پر پانی کے نئے ثبوت تلاش رہے گا چاند کی دھرتی پر ہونے والا ہے سورتار تھماکہ چاند کی دھرتی پر ہونے والی ہے دیوالی کے سی آتش بازی چاند کی دھرتی سے انتقرانے والا ہے ناسا کا نیا ایمپیکٹ پرو جی ہاں بھارت کی چندریان مشن سے پانی کی سراغ ملنے کے بعد چاند پر پانی کی تلاش اب اور تیز ہو گئی ہے اور اسی کے تحت امریکی انترکش ایجنسی ناسا چاند پر بھیجنے والا ہے ایک نیا ایمپیکٹ پرو مشن ناسا کا لیونر گریٹر اوبسرویشن این سنسنگ سیٹلائٹ یعنی ایل کروس چاند کی دھرتی پر پانی کی تلاش کرے گا اور اس کے لیے ایل کروس کے دو الگ الگ حصے چاند سے الگ الگ وقت پر ٹکرائیں گے چاند کی سطح سے ناسا کے ان سیٹلائٹوں کی ٹکر کا نصارہ زبردست ہوگا دھائی ہزار کلوگرام وزنی ناسا کے ایل کروس سیٹلائٹ کی ٹکر چاند کے دکشنی دھرو کے پاس کیابیس کریٹر سے ہونی ہے چاند کا یہ علاقہ ہمیشہ اندھیرے میں ٹوپا رہتا ہے لیکن چھپن ہزار میل پر تکھنٹے کی رفتار سے جب ناسا کا ایل کروس چاند کی سطح سے ٹکرائے گا تو کچھ پل کے لیے پورا علاقہ چکھا چوت سے بھر جائے گا یہ بسپورٹ اتنا زبردست ہوگا کہ چاند کی سطح سے تیو سو پچاس تن آسمان میں اچھل جائے گا اور دھول کا ایسا گوبار اٹھے گا جس کی اچھائی دس کلومیٹر تک ہوگا دو ٹن ٹین 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 چلے ناسا کا نیا مون ایمپیکٹ پروب مشن اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ چاند پر ستہ کے کافی نیچے چھپے پانی کے انوں کو بھی کھوچ نکالے گا اگر ناسا کا یہ مشن کامیاب ہو گیا تو وہ دن دور نہیں جب چاند پر انسانی آشانے کا سپنا ساکر ہو جائے گا ایک دھوا کا کھوچے گا چاند پر پانی کا پتا ایک دھما کا کھوڑے گا چاند پر انسانوں کے لیے دوار ایک دھما کا کھوڑے گا چاند سے چڑے سو سوالوں کا سما تھان اور وہ دھما کا ہوگا ناسا کے نئے مون ایمپیکٹ پروب ایل پروس کا ناسا کا نیا مشن چاند پر پانی کی امیدوں کو نئی طاقت دے سکتا ہے چاندریا نے ایک کے ساتھ گئے ناسا کے مون مینرل میپر نے کیبیس کلیٹر کے پاس سے ہیڈروکسی لگوں کی پھوچ کر وہاں پانی کے سراج دید ہوئے تھے اب ناسا کا نیا ایمپیکٹ پروب ایل پروس چاند پر پانی کی موجود کی گئے اور پختہ ثبوتوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرے گا نا اکٹوبر کو ناسا کا یان چاند کیلئے زبانہ ہوگا چاند کی پخشہ میں پہنچتے ہی ایل پروس کی دو ایمپیکٹر الگ پچائیں گے تھائیٹن وزنی پہلا ایمپیکٹ پروب جب چاند کی سطح سے ٹکرائے گا تو دس کلومیٹر اونچہ دھول کا گوبار پیدا ہوگا ایل پروس کا دوسرا ایمپیکٹر چار منٹ تک دھول کے اس گوبار سے گزرتے ہوئے اس کی چانچ کرے گا اور پانی کے اونوں کی تلاش کرے گا اکھرکار دوسرا ایمپیکٹر بھی ٹھیک اسی جگہ چاند کی سطح سے چارٹ اکرائے گا جہاں کی پہلا ایمپیکٹ پروب گرہا چاند کی سطح پر دھماکے کے بعد اس گردین کی اوجنا اس لیے بنائی گئی کیونکہ ویگیانکوں کا ماننا ہے کہ چاند پر پانی کے اونوں سطح کے نیچے ہو سکتے ہیں ناسا کا یہ ایمپیکٹ پروب مشن چاند کی سطح کے نیچے پانی کے چھپے ہونے کی اسی سمبھاونہ کی تلاش ہے ظاہر ہے اگر ناسا کو ایل پروس مشن کے ذریعے وہاں پانی کے اور پختہ سا بوت مل گئے تو چاند کی طرف بڑھتے انسانی قدموں کی رفتار اور تیز ہو سکتی ہے اور وہ دن بھی دور نہیں جب چاند پر انسانوں کی بستیاں آباد ہوں گی آباد ہوں گی آباد ہوں گی